موسیقی گھر کی تیار دلھن پر اتنا روح کہ نظر ہٹانے کو جینا چاہے وہ میری بیسٹ رینڈ تھی میں نے یورہسکی میں ایڈمیشن دیا اور اس کی شادی پہ ہو گئی الگ سے یہ تک شادی کی تمام رسومات میں میں نے اپنی فیملی کے ساتھ کوو انجوائی کیا وہ مجھ سے بارہا کہتی رہی کہ تم نے انہی دیکھا میں نے کہا نہیں اس نے مجھے کھور کر دیکھا تو دیکھو اور مجھے بتاؤ میں نے شرارت پہ پیڑے گھما کر کہا اب تو سب کچھ رہ ہو چکا ہے میرے دیکھنے یا نہ دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اب تو جو ہے جیسا ہے کی دنیا پر تمہیں یہی قبول کرنا پڑے گا اور پھر وہ خاموش ہو گئی جب وہ دلھن بنی تو اس کا حسن اور مشرقی شرموہیا دیکھنے والے کی آنکھوں کو خیرہ کیے دے رہا تھا وہ لجائی شرمائی سرخ اروسی جوڑے میں گجروں کہنوں لہنڈی اور اتن کے خوشبوں میں بسی بسائی ایک ایسی مخلوق لگ رہی تھی جس پر پرشتے ہیا کے چادر تانے محافظ بنے کھڑے ہوں پھر محفل میں سرگوشیاں سی سرسر آنے لگی جنن بہت خوبصورت ہے کسی نے کہا ارے خوبصورتی سے زیادہ اس کا شرمارہ سا روپ اچھا لگ رہا ہے دوسری نے لقمہ دیا بالکل مشرقی انداز کی خالص دلن لگ رہی ہے تیسری نے اظہار خیال کیا بھئی دلن کا اصل روپ تو اسے کہتے ہیں ایک بزرگ خاتون نے تو خوشی سے سرشار لیجے میں کہا ارے پتا ہے تو ہی اتنا بھربور جو من کسی دلن پر آئے تو اس کا مطلب ہے اس کا دولہ اسے بہت چاہے گا اس خوبصورت انکشاف پر میرے لبوں سے بے خیار آمین مگلا میرے دل سے دلن کے لیے ٹھے رو دعائیں نکلیں مجھے خواتین کے یہ بے لاپ تفسریں بہت لطف دے رہے تھے شاہدہ میری بہت ہی پیاری بہت زیادہ مخلص اور بہت قریبی دوست ہے جو ہم نے نئی پوریشی کو سوپ دی تھی نئی پوریشی کو میں نے شادی کے دوسرے دن دیکھا جب ہم دولہ دولن کے لیے ناشتہ لے کر ان کے گھر پہنچے میرا ان سے چند رسمی جملوں کا تبادلہ ہوا پھر میں شاہدہ کے پاس آ بیٹھی اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں میری رائے جاننے کی کوشش کی ظاہری شخصیت تو ٹھیک ہے باطل میں کہتے ہیں یہ تو وقت آنے پر ہی پتا چلے گا لیکن میری چھتی حصہ کہتی ہے اللہ نے تمہیں زندگی کا پہترین ساتھی عطا کیا ہے وہ ایک دم خوش ہو گئی جیسے اسے اپنے دولہ کی معتدری کے لیے صرف میری ہی رائے کی ضرورت تھی حالکہ شاہدہ کے والد مرہوم کی زمانہ شناس نظروں ہی کا کمال تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے ایسا جوہر نایاب منتخص کیا مجھے خوشی ہے اور فقر بھی کہ آج تیس پیتس سال گزرنے کے بعد بھی ایک لمحے کے لیے مجھے ان دونوں کے تعلقات میں کہیں اونچ نیش نظر نہیں آئی آپس میں ایسی ہم آہنگی میں نے شاز ہی کہیں دیکھی ہے انہوں نے زندگی کے ہر ہر شوپے میں مجاہدانہ زندگی گزاری ہے وہ شوہر ہیں ایک وفا شوار مکمل طور پر اپنی نصب بہتر کے پورے بہتر انسان وہ باق ہے تو مکمل طور پر اپنے بچوں کے کفی اور ان کا طاقتور سہارا ان کے بچوں کو اپنی اپنی زندگی میں مطمئن سامیہ اور آسودہ دیکھ کر اس عمر کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ انہوں نے زندگی میں شامل ہر رشتے کو اس خوبی سے نبھایا کہ کبھی کبھی میری اقل حیران ہو جاتی ہے کہ کوئی اتنا مسلوک انسان جو درسوں تدریس جیسے تھکا دینے والے پیشے سے منسلک ہو گھرولوں سے مداریوں کو بے احسن نبھا رہا ہو جو صاحبی کتاب ہو شائری سے بھی اس کو شغف ہو جس نے پی ایکش دی بھی کر لیا ہو جو سیروں سے یاہت کا بھی بے پناہ شوف رکھتا ہو جس نے بھرپور تبانائی کے ساتھ حج کا فریضہ بھی ادا کر لیا ہو جس نے اپنے سسران میں سب سے بڑا دانہ ہونے کناتے ایک بیٹے ایک بھائی جیسے ذمہ داریاں بہت سو خوبی نبھائی ہو اپنے بچوں کی پرورش اور پھر ان کی شادی جیسے فرائز بر وقت ادا کر دیئے ہو جنہوں نے پاس، پڑوس، دوست، اہباب، عزیز و اقارب سخص سے محبت و حقوت کے رشتے اس طرح نبھائے ہو کہ کسی کو کبھی بھی کوئی شکایت نہ ہوئی ہو وہ شکایت کا موقع ہی نہیں دیتے ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف دنیا نبھا رہے ہیں وہ یقیناً اللہ کو بھی خوش رکھتے ہیں انہوں نے دین کو کبھی دنیا سے الک نہیں کیا حقوق اللہ کی اداییی میں بھی حد تل امکان اپنا فرض ادا کرتے ہیں لیکن حقوق انہیں بعد ادا کرنے میں میں نے انہیں جتنا مستعب دیکھا شاید ہی کسی کو دیکھا ہو نائیم بھائی کے لیے میرا کچھ لکھنا سورج کو چراخ دکھانے کے مترابط ہے حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے جو نائیم بھائی کی شخصیت کے شایعہ نشان ہو عرصہ دراز سے لکھنے لکھانے سے میرا سلسلہ منقطع ہے قلب منجمد ہے اچھے اور معتبر الفاظ جیسے کہیں گم ہو گئے ہیں ذہن منتشر یکسوئی کا فقدان ہے ایسے میں میں بھلا نائیم بھائی کی شخصیت قابلیت اور اہلیت کے بارے میں کچھ لکھیں کا حق کہاں ادا کر پاؤں گی بہرحال اتنا ضرور کہہ سکتی ہوں کہ میری بھیدرین دوست کے لیے نائیم قریشی سے زیادہ بھیدرین شریک سفر اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا اور یہی بات میں نائیم بھائی کے لیے بھی کہنا چاہوں گی کہ شاہدہ جو خوش ادا خوش مزاج وفا شوار مخلص اور شہر کے ہر نفع نقصان کو اپنا نفع نقصان سمجھنے والی بیوی انہیں اور کوئی نہیں مل سکتی تھی مجھے جانے کیوں یہ یقین سا ہے کہ نائیم بھائی جنت میں بھی بڑی بڑی آنکھوں والی کسی دور کے مقابلے میں شاہدہ ہی کو اپنا ساکھی چنیں گے انشاءاللہ موسیقی